السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث شریف حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکرشاد ہے کہ جس نے ایک دن میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیئ قدیر پڑھا تو اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور دس نیکیاں اس کے حساب میں لکھی جائیں گی اور دس گناہ اس کے معاف فرما دیے جائیں گے اور اسی طرح سے اس پورے دن میں وہ شیطان سے اس کے شر سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل اس دن نہیں کر سکتا ہاں اگر کسی نے اس سے زیادہ پڑھ لیا ہو تو وہ اس سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا شمار کیا جاوے گا اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ